موسیقی جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنب بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو ناظرین کیا فجر سائم کے ساتھ آئندہ اچھی زندگی گزار سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل ریسورٹ میں آپ دیکھیں گے فجر کا رویہ دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنب بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو ناظرین کیا فجر سائم کے ساتھ آئندہ اچھی زندگی گزار سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل ریسورٹ میں آپ دیکھیں گے فجر کا رویہ دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنب بنا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو ناظرین کیا فجر سائم کے ساتھ آئندہ اچھی زندگی گزار سکے گی یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پریسورٹ میں آپ دیکھیں گے فجر کا رویہ دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لائیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنب بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو ناظرین کیا فجر سائم کے ساتھ آئندہ اچھی زندگی گزار سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل ریسورٹ میں آپ دیکھیں گے فجر کا رویہ دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنب بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو ناظرین کیا فجر سائم کے ساتھ آئندہ اچھی زندگی گزار سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل ریسورٹ میں آپ دیکھیں گے فجر کا رویہ دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لائے ہوں میں اسے کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنب بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو ناظرین کیا فجر سائم کے ساتھ آئندہ اچھی زندگی گزار سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل ریسورٹ میں آپ دیکھیں گے فجر کا رویہ دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنب بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو ناظرین کیا فجر سائم کے ساتھ آئندہ اچھی زندگی گزار سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل ریسورٹ میں آپ دیکھیں گے فجر کا رویہ دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لائیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنب بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو ناظرین کیا فجر سائم کے ساتھ آئندہ اچھی زندگی گزار سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل ریسورٹ میں آپ دیکھیں گے فجر کا رویہ دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لائے ہوں میں اسے کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنب بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو ناظرین کیا فجر سائم کے ساتھ آئندہ اچھی زندگی گزار سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل ریسورٹ میں آپ دیکھیں گے فجر کا رویہ دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنب بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو ناظرین کیا فجر سائم کے ساتھ آئندہ اچھی زندگی گزار سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل ریسورٹ میں آپ دیکھیں گے فجر کا رویہ دیکھتے ہوئے سائم کی ماں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنب بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو ناظرین کیا فجر سائم کے ساتھ آئندہ اچھی زندگی گزار سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل ریسورٹ میں آپ دیکھیں گے فجر کا رویہ دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لائیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنب بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو ناظرین کیا فجر سائم کے ساتھ آئندہ اچھی زندگی گزار سکے گی یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل ریسورٹ میں آپ دیکھیں گے فجر کا رویہ دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنب بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنب بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنب بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہن تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنب بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لائیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنب بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنب بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لائیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنب بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنب بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنب بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلہ نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنب بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھتے ہوئے سائم کی ماں سائم سے کہے گی کہ بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے گھر جانے دو ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے مگر سائم اپنی ماں کی بات نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ میں فجر سے پیار کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لائیا ہوں میں اسے کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور دوسری جانب نور اپنی ماں کو حوصلہ دے گی تسلی دے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ گھر آپ کا ہے آپ کو خود اسے سنبھالنا چاہیے وہ میری دادی ہیں مگر میرے باپ نے ان کی ہمیشہ غلط بات پر بھی یقین کیا اور کس طرح انہوں نے آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا تو آپ دیکھیں گے نور کی ماں صفیہ بیگم اپنی ساس پر چلا اٹھے گی اور اسے کہے گی یہ گھر میرا ہے اب اس پر جو بھی ہوگا میں اپنی مرضی سے کروں گی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور دوسری جانب ناصر نور کی اور قریب ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے ناصر نور کی ہر معاملے میں مدد کرے گا وہ فجر کو بھی حوصلہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو ناظرین کیا فجر سائم کے ساتھ آئندہ اچھی زندگی گزار سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تھانکس فار وچنگ ویڈیو